کے ساتھ ایک اور معاملہ کشمیر میں گرم ہو رہا ہے سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز ہیں ڈریکشنز ہیں سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ دلی ہائی کورٹ کوئی ڈریکشنز ہیں اور کیجریوال سرکار نے امپلیمنٹ بھی کیا ہے کہ کوویڈ کے معاملات کے دوران پرائیویٹ سکول یا سرکاری سکولوں سے فیس لینی چاہیے فیس لینی ہوگی اور اس پہ کل ایک بیان بھی آیا ہے اور اسی چیز کو لے کے کشمیر میں آج بہت سے لوگ سوال اٹھا رہے تھے کہ ان حالات میں فیس کیسے دی جا سکتی ہے ان حالات میں بالکل فیس نہیں دی جا سکتی ہے لیکن وہ سرکاری ملازم تو فیس دے سکتا ہے نا جو اس نے اس کوویڈ کے دوران اپنی تنخواہ لی وہ بینک ملازم بھی اپنی تنخواہ فیس تو دے سکتا ہے جس نے اس دوران ملازمت پہ گیا اپنی تنخواہ لی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ میڈیکل شاپ والا بھی دکان والا بھی اپنی تنخواہ دے اپنے بچوں کی فیس دے سکتا ہے نا جنہوں نے اس دوران کام کیا اور وہ بھی دے سکتا ہے وہ گروسری والا بھی جو محلے میں مارکٹ میں کھلا تھا جس نے اچھا خاصا کام کیا اور وہ چکن والا تو زیادہ دو چار بچوں کی زیادہ فیس دے سکتا ہے کیونکہ اس نے تین سو کا چکن تو چھ سو میں ضرور بیچا ہے گوشت والے کی بھی یہی حالت تھی تو یہ لوگ تو دے سکتے ہیں ہاں ہر کوئی نہیں دے سکتا ہے بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ہماری سٹیٹ میں ہیں ہمارے ہاں ہیں جو فیس نہیں دے سکتے لیکن ان کو پہلے ایکزم تو نہیں کرنا چاہیے اس کے بعد کی بات کی جا سکتی ہے جو لوگ ہیں اس حوالے سے سکولوں کے حوالے سے ہم بتاتے چلے ہم نے کل ہی آپ کو اپنے پروگرام میں بتایا تھے کہ پرائیوٹ سکولوں میں ساتھ ساتھ کام کرتے ہیں جو امپلائز ہیں وہاں پہ ان کی تنخواہیں نہیں دی جاری ہیں اور آج ہمارے ساتھی میر حلال حجوری سے بات کرتے ہوئے پرائیوٹ سکول کے صدر جین وار نے بتایا کہ نہیں کسی کی تنخواہ نہیں ماری جائے گی کچھ معاملات ہیں آگے پیچھے ہو سکتا ہے اور وہ ہر جگہ اندنوں ہو رہا ہے ہر ارگزیشن میں ہو رہا ہے لیکن تنخواہ کسی کی نہیں ماری جائے گی تنخواہ سب کو ملے گی اور اس پیریڈ کی بھی ملے گی کیونکہ سکولوں کے پاس ایک اچھی خاصی رقم جو ہوتی ہے ڈونیشن کے طور پہ آتی ہے جو بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو اسے گزارہ کیا جا سکتا ہے لیکن ہمارے جو بڑے سکول ہیں جو آپ پہ آپ کو بڑے کہتے ہیں ان کا صبح صبح آپ کو بھی میسیج آ گیا ہوگا کہ آپ کا لنک ان نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہوگا آپ کے ورزہ پہ اس میں اگر آپ کے بچے وہاں پڑھتے ہیں کہ آپ اپنی فیس اس میں جمع کرا دیجئے تو ان بچوں سے کون پوچھے ان سکولوں سے کون پوچھے گا ہم بات کریں ڈی پی ایس سے کون پوچھے گا ہم بات کریں کون میں سے کون پوچھے گا ہم بات کریں جو دوسرے سکول ہیں جو میشنری سکول آپ کو کہتے ہیں ان سے کون پوچھے گا کہ فیس کے معاملے میں بسکو کی بات ہم کریں فیس کے معاملے میں اور ان سکولوں کے بارے میں آپ کو تاظرین شاید جانکاری نہیں ہوگی ان کے پاس جو زمینیں وہ سرکار کی زمینیں ہیں ہماری زمینیں ہیں اور یہ ہماری زمینیں انہوں نے روائلٹی جو لی ہے یہ دس روپے سے زیادہ سالانہ کرایا نہیں دیتے ہیں تو ان سکولوں کو سرکار اتنی مہربان ہوئی ہے تو پھر یہ سکول اس وقت کیوں فیس مانگے گے ان حالات میں جب اچھا خاصا آدمی بھی اچھا خاصا آدمی بھی فیس یا ہزار روپے اس ٹائم نہیں دے سکتا ہے تو چار ہزار پانچ ہزار یا پندرہ ہزار کی فیس اس وقت کون دے گا اور یہ جو سکول جو ہے چھوٹے موٹے سکول جو ہے وہ یو جولی لاسز پر رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بچوں کی تعداد بھی کام ہوتی ہے اساتیزہ کیوں تنخواہ وغیرہ تو یو جولی لاسز پر ہوتے ہیں ان کے پاس تو یہ یہ اس وقت کا جو بوجھ ہے یہ فیس کا باملہ جو ہے یہ ان کے لیے ایک بوجھ ہے لیکن ان بڑے سکولوں کا ذرا کوئی بات تو کرے ہمت ہے کسی میں ان سکولوں کی بات کرنے کی کیونکہ ہم ڈی پی ایس کی بات کریں گے ہم بسکو کی بات کریں گے ہم برڈال کی بات کریں گے کیونکہ ان کے کنیکشن جو ہے وہ بہت اونچے ہیں اگر کنیکشن اونچے نہیں ہوتے تو رائٹ تو ایڈکیشن سوال سرکار سے پوچھا جا سکتا ہے اور ہمارے ذرا یہی بتاتے کہ یہ جو بڑے بڑے پرائیویٹ سکولز ہیں نا ان کی مہربانی سے رائٹ تو ایڈکیشن ایکٹ یہاں لاغو نہیں ہو رہا ہے رائٹ تو ایڈکیشن ایکٹ اگر لاغو ہوتا تو یہاں پچیس پرسنٹ ان سکولوں کو فری غریب بچوں کو نہیں بلکہ فری ایڈکیشن دینی ہوتی تھی پچیس پرسنٹ ٹوٹل بچوں میں سے اور اگر یہ پچیس پرسنٹ سے جو فیس لیتے ہیں یہ سرکار کو دینی ہوتی ہے سرکار ان کو وہ فیس نہیں دے گی جو پیرنٹ سے وسکول کرتے ہیں جو پیرنٹ سے بطور تاوان وسکول کرتے ہیں تو ان بڑے سکولوں کی بھی کوئی بات کریں چھوٹے سکول جو آلڑی یہاں بہت سے چھوٹے سکول ہیں وہ اس وقت قسم پرسک حال میں مر رہے ہیں ان کی حالت اتنی سٹرانگ نہیں ہے لیکن بڑے سکولوں کی کوئی بات نہیں کرتا ہے کیونکہ وہاں بڑے لوگوں کے بچے جا کے پڑھتے ہیں تب ہی بات ہی ہوگی بات جب ہوگی یونیورسل بات ہوگی سبھی سکولوں کے لیے بات ہوگی اور اس سکول کے ساتھ ساتھ میرے